وہاں بھی شنڈلہ ہے آپ کا اور ہمارا مقابلہ نہیں ہے مقابلہ کسی میرے اور دوسرے کسی سے ہے اس کا نام نہیں رہنا چاہتا ہوں یہ رویندر سنگھ بھاٹی میرا لڑکا ہے اس نے میرے کو دو مار فون کیا ہے امین خان کس وجہ سے ایسا چکر آیا میں کھڑا ہو گیا اگر آپ جیت گئے تو میں سب سے زیادہ خوشی منا اس کو کہتے ہیں ماندتا اور یہ رہنوں کو چھوڑوں کو کہتا ہے تم اس کو جھتے بتاؤ تاکہ یہ سی مورلائی کریں اس لیے ایسے نیچ آدمی اگر جیت گئے تو ہم تو نہیں مریں گے ہم نے کئی جمعانے دیکھے ہیں لیکن یہ قریب عوام کے ساتھ بھاری انیا ہوگا ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا مشکری کی مزاق کی اور امین خان آج گیا تھا مکہ مندری کے پاس مکہ مندری نے دھکا کر دے کے بار میں کھا آج ان سنیتہ کے پاس گیا اس کو فرکار کے بار میں کھا اور آپ لوگوں کو جگہ جگہ کہا ایک سو ایک پرسنٹ ٹکٹ ہماری تے ہوگا میں سوچ کرتا تھا میں کو یار دنیا میں کہا ہوتا ہے ایک سو ایک پرسنٹ تو دنیا بولتی ہے ایک سو ایک آمن پرسنٹ یہ کہاں سے لائے پر میری ٹکٹ کٹ گئی تو میں چنام نہیں رہا سیدھا گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا فرم بھرنے کے لئے کچھا ریپورٹ میں نہیں جاؤں گا یہ آپ کو وعدہ کرتا ہوں میں آج کھڑے عام ان کو کہتا ہوں نوڑی اور رومان کے باپ کی سیٹ نہیں ہے سیٹ شو کے عام جنتہ کی ہے ناکس کا ہماری چلی تو ان دونوں جاتی کو ہم ٹکٹ نہیں لینے دیں گے دوسرے کسی مسلمان کو یا ہندو کو دیں یہ کیا طریقہ کسی کے بعد کی جاغری ہے کیا گاغریہ میں مدرسہ جلایا گیا پتہ نہیں کس نے جلایا لیکن نام ایک مہگوال کا آیا اور کلیکٹر پار میرے میں مہگوال تھا وہ اس مانوی بھلی مومنٹ کو ڈیفنس رول آف انڈیا کے تحت اندر کرنا چاہتا تھا اس مہگوال کو پھیکونا پسندے کے جان کے کا میں اس کلیکٹر کو پھگے پھڑا پھر بھی کلیکٹر نے میری بات نہیں مانی جگنات پہڑیا مکونتری تھا اس کے پاس جا کے میں نے تھوڑا کیا تو بھلی مومن جی چھوٹے نہ جاتے جیل سرے کلاؤں میں ادھارام کھڑے تھے ارہل پیسے آپ کے سڑھوڑکاز کے ماشروں نے ایک ایک مہینے کی اس کو تنخواہ دی لیکن میں نے کسی آج کے کرمچاری مہگوال کی ایک بھی شکایت نہیں کی ہے اگر کی ہے تو کوئی گفت نہیں نہ کسی جات کرمچاری کی شکایت کی ہے میں نے میرے ایماندارین سے پورا وقت خوضا رہا ہے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ کانگریس کمیور ہو گئی تو یہ علاقہ بھاری خطرے میں پڑ جائے گا ہم انسان رہے چاہیے پھتے مومن جناہ کانگریس کے ادھیک تھے بیچ سو دری پروگرام کے بھی ادھیک تھے اس کے اندر میں سات ایم ایل اے تھے ایک پرمک تھا ایک ایم پی تھا اور سترے پردھان تھے ایم ایل اے سے زیادہ اس کی حیشیت تھی لیکن اس نے چارہ گھٹاروں میں دوسرے کئی فرج دنوں میں روپے زیادہ اکھڑا کر لیا اس لئے اس کو کمنٹ ہو گیا کہ ہمیں سیدھا ایم ایل ایپر دیکھئے آپ لوگ بھی سچ بولو ہمارے سے بھی سچ کی امید رکھو ٹکٹ مانگنے سے پہلے تو میں ٹکٹ نہیں مانگا اور ابھی بھی میں آپ سے وائدہ نہیں لڑنا چاہتا ہوں کہ وائدہ دے اٹھو میں نے یہ کہا دا مہینوں بیس دن چالیس دن سوچ کے مجھے کہہ دینا کہ صاحب آپ پسند نہیں ہو تو میں ٹکٹ نہیں مانگا اسی پرکار قریب تین سو ساڑھا تین سو راجبود مکھیانوں کو رام سر جوارجی گاں کی کوٹڑی میں روٹی پانے کا خرچہ انہوں نے کیا اور قریب ساڑھا تین سو راجبود مکھیانوں سے بھی یہی رائے لی انہوں نے کہا ہم آپ سے کوئی نراز نہیں اسے پرکار بعد میں رانہ سر گام میں ہزار پنہ سو میگوال مکھیوں کو بلائیا گیا ان سے بھی رائے لی گئی انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی اطلاع اور جاتوں سے بھی دھراسر میں اور بھیان گام میں میں نے رائے لی اس کے بعد میں میں نے ٹکٹ مانگنے کی بھی سوچ رہا تھا اور میری عمر کے لحاظ سے میں نے کہا ٹکٹ چھوڑے کو دلا دیا کانگریس پارٹی نے فیصلہ کر دیا کسی ایم ایل اے ایم پی کے لڑکے یا لڑکی کو ٹکٹ نہیں تو مجھے آنا پڑا تو ابھی میں ٹکٹ اس کی کاٹنے میں نہیں جاتا انہوں نے میں